اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قبر میں انسان کو دفنا کے آج آیا جاتا ہے تو وہ ایک زمین کے پردے کے اندر چلا جاتا ہے وہ جو میت ہوتی ہے جس کا نام بھی نہیں رہتا جو میت کہلاتی ہے جب اس کو زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو زمین اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتی ہے آپ سنیے یہ ایک عام شخصیات کے بارے میں میں ذکر کر رہا ہوں جو کہ میرے جیسے جو گناہگار لوگ ہیں میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں اپنی بات گناہگار لوگوں کے بات کر رہا ہوں زمین ہمارے ساتھ کیا کیا کرتی ہے جیسے ہی دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں قبر کے اندر تو اس کے ٹھیک چوبیس گھنڈے کے بعد انسان کی آنتوں میں ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم ہو جاتا ہے جو کہ مردے کے یعنی میت کے پاہانے کے راستے سے وہ کیڑے پیدا ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے نکنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ قبر کے اندری ان کیڑوں کی اتنی جو ناقابل برداش بدبو پھیلتی ہے اس قبر کے اندری وہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اب جب یہ کیڑے جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ان کیڑوں کو دعوت دیتے ہیں جو انہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں یعنی جو کہ مردوں کو کھانے والے کیڑے ہوتے ہیں یہ اعلان ہوتا ہے ان کیڑوں کا جسم سے نکلنے کے بعد کھانا تیار ہے اب تم بھی آ جاؤ تو اس کے بعد بچھو تمام قسم کے کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف لپکتے ہوئے چاروں طرف سے اس قبر میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کیڑوں کا جو ہے گروہ دھر گروہ آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے لنگر تیار ہے آ کے کھالو کھانا تیار ہے آ کے کھالو جیسے انسان شادیے کھانے پر جمکتا ہے اس کے بعد وہ انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے جیسے وہ گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں انسان کے بعد تین دن کے بعد ناک کی ہڈی باہر نکلنا شروع جاتی ہے اور اس کے بعد ناک ایسے گرنا شروع ہو جاتی ہے جسم کے ساتھ ساتھی اس کے بعد چھے دن کے بعد لاہن گوشت سے نکلنا شروع جاتے ہیں اور وہی رکھے رکھے ہاتھ لاہن نکل نکل کے گرنا شروع جاتے ہیں نو دن کے بعد نو دن کے بعد انسان کے جہاں بھی جسم میں بال ہیں سارے کے سارے گوشت کو چھوڑ کے جوش سے علاہدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک وہ وقت آنا شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پیٹ کے اندر بھی اتنے کیڑے پھیل جاتے ہیں جو اتنے پھولتے ہیں کہ اس کے بعد وہ پھولتے پھولتے پیٹ ایک دم پھٹ جاتا ہے اور جب پیٹ پھٹ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جسم کے تمام اجزاء جو بھی آپ کے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں جن میں آپ کے جو بھی جسم کے جو ہے وہ آرگنز ہوتے ہیں اس سارے کے سارے پیٹ سے باہر آ جاتے ہیں پھٹتے ہی اور یہ عمل سترمیں دن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب ساٹھ دن گزر جاتے ہیں تو مردے کے جسم کے اوپر گوشت یا بوٹی نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے کتنے سارے دن یعنی ٹھیک دو مہینے کے بعد اس کے بعد جب نوے دن ہو جاتے ہیں کیونکہ ان ہڈیوں کو گوشت نے اپنی جگہ پر جو ہے وہ باندھ کے رکھا ہوتا ہے یہ جو ہمارا ہیومن سکیلٹن ہوتا ہے کیونکہ جب گوشت بھی رہتا تو ہڈیاں بھی اپنی جگہ پر سے گر گر کے قبر کے اندر مٹی میں جو ہے وہ ملنا شروع جاتی ہیں حتیٰ کہ یہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ اب مٹی کے اندر ہڈیاں رہ گئی ہیں وہ بھی بوسیدہ حالت میں اب یہ ہے ہماری آخیر قبر کے اندر اور یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ کتنے ہو جاتے ہیں نوے دن کے اندر یعنی تیس تین مہینوں کے اندر اب ناظرین یہ وہی شخص تھا ہم جیسا گناہگار یہ وہی شخص تھا جس کا میں آپ کو ہاتھ سنا رہا ہوں کہ جب وہ دنیا میں تھا تو اس کے اندر غرور تکبر حرس لالچ گومنڈ دشمنی حسد بغز جیلن عزت اور وقار نام عہدہ بادشاہی اور اس کے بعد کسی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا زمین پہ ایڑیاں مار مار کے چلنا اور اس کے بعد یہ الفاظ ادا کرنا کہ اس کی جرت کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے اس کے بعد یہ کہنا کہ وہ ہوتا کون ہے کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا اس کے بعد کیوں میں کوئی گیا گزرا ہوا ہوں اس کے بعد یہ کہنا کہ اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں اس کے بعد یہ کہنا کہ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں اس کے بعد لباس پہنا اس طرح کار کار کے اس کے اوپر کلف لگانا پھر اس کے بعد ایک تکبرانا چال چلتے ہوئے گاڑی سے اترنا اور جیسے آج کال کے ماحول میں ناظرین جو کہ آج کال کے وہ سارے گانے چال رہے ہیں سکھوں کے گانے چال رہے ہیں یقین کیجئے کہ ہم بھی چلتے پھرتے ہوئے کبھی بازاروں میں کبھی کہیں پہ کبھی کسی جگہ پر یقین کیجئے کہ وہ جب چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر وہ ہوتا ہے جی جھٹ اٹھیا تو جھٹ بیٹھیا تو جھٹ نے کھڑاک کیتا تو جھٹ گڑی تو لتھا تو جھٹ نے پہتنے کیے کیتا تو یہ اور یہ اور یہ اور یہ اتنے تکبرانہ الفاظ کہ یا میرے مولا کریم شیطان بھی پناہ مانگے شیطان نے تو ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو تکبر کی حالت میں گیا اور اس کے بعد اس کو شیطان کہہ کے جناب جنل سے نکال دیا گیا تھا اور اس کو مفسدین میں شامل کر دیا گیا تھا اور یہ جو ہم انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک کے نماز پڑھ کے یہ جب اس قسم کی حرکات کرتے ہیں اس وقت ہم کہاں ہوتے ہیں ناظرین مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی میں مل جاتا ہے رہ کیا جاتے ہیں اس کے بول جو کہ دنیا میں وہ بول کے گیا ہوتا ہے اور بول بھی کتنے دن رہتے ہیں ناظرین میرے والدے محترم نے جو الفاظ کہے تھے جو مجھے یاد ہیں وہ میری آنے والی نصروں تک بھی لوز یاد نہیں رہیں گے میڈیا کا دور ہے تو جو چیزیں کچھ کسی کی رہ گئی ہیں رہ گئی ہیں باقی یہ دیکھئے پانچ یا چھے فٹ کا انسان جب قبر میں جاتا ہے تو بے نام و نشان ہو جاتا ہے جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اس کو جب نہلایا جاتا ہے اس کی میت کے اوپر کبھی اس کو دائیں پلٹا جاتا ہے کبھی اس کو بائیں پلٹا جاتا ہے اس وقت وہ طاقت رکھنے والا دوسروں کو حقیق جاننے والا دنیا پر حکومت کرنے والا وہ اس وقت بھیباس ہوتا ہے ایک مٹی کا پتلا پڑا ہوا ہوتا ہے جس کو نہلانے والے کی مرضی ہے کہ وہ اس کا ہاتھ اٹھا کے آران سے زمین پہ رکھے یا پٹا کے زمین پہ مارے اور کہے کہ چیہ یا مردے یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کرنے والا ہے کہ جو اس کو نہلانے والا ہے قبر میں ڈالنے کے لئے اس محید کو کہ وہ کتنے آرام و سکون کے ساتھ اس کے احلائے اسی لئے رب کریم نے فرما دیا قرآن کریم میں سورہ انفطار میں کہ اے انسانوں تمہیں اپنے رب کریم سے یہ محفوم بتا رہا ہوں اس آیت کا کہ تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے تو یہ میری صرف اللہ سے دعا یہ ہے کہ یا رب العزت یا میرے مولا کریم یا میرے مولا کریم ہمیں تکبر جیسی بیماری سے بچا یا رب العزت ہمیں دنیا میں انا پرستی سے بچا لے یہ انا پرستی ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جو ہے جب یہ ہمارے نام کے ساتھ لگائے جاتی ہے کہ یہ شخص یہ یہ بول بولتا تھا تو یقین کیجئے کہ کہا جاتا ہے کہ کہاں گیا وہ اب شخص مٹی کے ساتھ مٹی مل گیا اور ناظرین کوئی بھی انسان لوہے سے بنا ہوا نہیں ہے حتیٰ کہ لوہے سے بھی بنا ہوا انسان ہوتا تو اس کی بھی ایک جو ہے ایک سپائری ڈیڑھ ہوتی ہے لوہہ کتنا چلتا ہے سو سال دو سو سال لیٹ سے تین سو سال کتنا لوہہ چلتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کلو نفسن زائقہ تل موت ہی تو ہے پھر اس کے بعد سور رحمان کی آیت کلو من علیہ حافان ہی تو ہے جو بھی اس کی طرف سے آیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے آیا ہے اس نے مرنا ہی تو ہے ناظرین کہاں کے گئے یہ میوزے کا اور یہ گانے اور یہ تکبر اور یہ قیمتی لباس یہ بڑی بڑی گاڑیاں یہ محلات اور یہ کہنا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں اب دیکھو تمہارے ساتھ میں کرتا کیا ہوں یا رب العزت یا رحم الرحمین ہم سب کو اپنی راہ پہ چلا دے اور ہمارے در اجز پیدا کر یا رب العزت اتنا اجز پیدا کر دے کہ میں اپنے آپ کو دنیا کی ہار چیز سے میں حقیر سمجھوں ناظرین یقین کیجئے کہ میں جب بلی کو دیکھتا ہوں چونٹی کو دیکھتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چونٹی کو چھت سے پھینک دیں زمین پہ گرنے کے بعد وہ چلنا شروع کر دیتی ہے بلی کو آپ یقین کیجئے کہ چھت سے پھینک دیجئے وہ زمین پہ گرنے کے بعد چلنا شروع ہو جاتی ہے انسان کی یہ اوقات ہے کہ چلتے چلتے جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے وہ گرتا ہے اس کا بعض دفعہ سر پھڑ جاتا ہے اور وہیں بھی اس کی ڈہت ہو جاتی ہے ناظرین ہماری اوقات اور ہمارے خیالات پس ناظرین اس لئے سب کو معاف کرنا شروع کر دیجئے اور سب کی باتوں کو اگنور کیا کیجئے کس کے لئے اگنور کیجئے اللہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا تھا کہ جو طاقت رکھتے ہوئے بدلہ نہ لے طاقت رکھتے ہوئے بدلہ نہ لے صبر سے کام لے وہ اگر اس کی عزت میں کوئی کم ہی آگی تو قیامت والدن آکے مجھ سے عزت لے لے میرے نبی میرے آقا میرے مولا کریم یارب العزت میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی تو آپ بھی برداشت کیجئے سبر بھی کیجئے اور اس کا صلح اللہ سے پائیے کیونکہ این اللہ ما صابرین کیونکہ اللہ صرف صرف سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جزاکم اللہ خیر دعاوں میں یاد رکھئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ